دوستو اس وقت یہ جو آپ اپنے موبائل اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں پورے عرب کنٹریز میں یہ ویڈیوز اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے اور ہر کوئی انہیں دیکھ کر اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے شک شہید کا مرتبہ بہت ہی عالی اور بہت ہی بلند ہے دوستو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے باقی اس ویڈیو کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھی سے سمجھ میں آسکے اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ یہ اسکرین کو پر جو منظر دیکھ رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ فلسطین سے ویڈیو لیکل کر آ رہے ہیں یہ جو بھائی ہیں ان کا فلسطین میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھی یہ جو جنگ چل رہی تھی جو بمپاری چل رہی تھی اس میں شہید ہو گئے تھے چھوڑکنوں کے بعد ان کی قبر گر گئی تو ایک ایسا منظر دیکھنوں کے ملا جس منظر نے سب کو حیران کر دیا ہلا کر رکھ دیا آپ اس کی لن پر دیکھ سکتے ہیں ان کی قبر کی جب ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو بلکل ریال ہے تو ان کا چہرہ جو ہے ایک لائٹ کی طرح چمک بار رہا ہے جیسا ان کی قبر میں بل پر رکھا ہو ماشاءاللہ ان کی چہرے کا چہرے میں سے نور نکل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر سندگی میں پہلی بار ہے سمنزر دیکھنا ہے رکھا ہے اور یہ ویڈیو آجا سے نکل گر آ رہی ہے اور بالکل ریال ویڈیو ہے آپ کا فرض بنتا ہے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک زیادہ شیئر کریں تھا کہ ان کیوں اس لائے بلند ہو اس ویڈیو پر زیادہ شیئر کریں ایسا زیادہ شیئر کریں شاہیز ہے ایسا ہیتے ہے شاہیز ہے شاہیز ہے دو ڈو ڈو .. کیا جو اللہ موسیقی دوستو اس ویڈیو میں جو یہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیئے فلسطین کے ایک باشندے کی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ہے اور یہودیوں کے حملے میں شہید ہو جاتا ہے پھر بعد میں جب اس کی قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک قبرستان کے اندر ایک شہید کو دفن کر دیا گیا ہے جب اس شہید کو دفن کر دیا گیا اور اس کے قبر ڈھکی جا رہی تھی کچھ ہی دیر کے بعد اس شہید کی قبر سے روشنی نکلنے لگتی ہے دوستو جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ قبر کے اندر کسی کی فلیش لائٹ جل رہی ہے موبائل کی اور موبائل قبر کے اندر رہ گیا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ فلیش لائٹ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی اور فلیش لائٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ روشنہ ہی نہیں دیتی کہ وہ جو ہے آپ کو اتنی زیادہ روشنہ ہی دے سکے کہ جس سے قبر بھی بہت بڑی لگے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فلیش لائٹ ہے لیکن دوستو اس بات کو بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی قبرستان کے اندر اور عالم برزخ میں اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان اس چیز کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھوں کو دی ہے اب یہ کیا ہے اور کیسے ہوا اس بارے میں کچھ بھی صاف کہہ پانا مشکل ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہید کا وہ مرتبہ رکھا ہے جو کسی اور کا نہیں شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور شہید اپنے مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا عالی مقام دیکھ لیتا ہے دوستو جب اس دنیا سے ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی اور دوزخی دوزخ میں چلے جائے گی تو اس وقت کوئی بھی انسان دنیا میں آنا نہیں چاہے گا لیکن شہید اس وقت بھی اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور میں پھر شہید ہو کر واپس آپ کے پاس آ جاؤ دوستو شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے اس سے بھی کنارہ نہیں کیا جا سکتا اب جو اس ویڈیو کی سچائی ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس ویڈیو پر یہی کہیں گے کہ اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا ہے اور ایسا کیسے ہو رہا ہے دوستو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس بات کا بھی خیال لکھیں اگر آپ کو کسی چیز کی سچائی معلوم نہ ہو تو اسے آگے شیئر نہ کریں جس طرح ویڈیو اس وقت کئی ہزار کئی کروڑ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا ہے اور اس کو دیکھ لیا ہے آپ سے گزارش ہے اپنی رائے بھی کمیٹ میں ضرور دے اسلام علیکم